موسیقی 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 بچے پندرہ نمبر پہ پندرہ نمبر بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دھیان دیجئے کہ بچہ جادہ سے زیادہ بچے یہاں پر لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں پانسو کرنا ہے بھائی ہے نا ساڑھے تین سو ہو چکے ہیں پانسو بار کر کے چلنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دھیان دیجئے بچوں یہاں پر اور نمبر بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے 370 ہوگے بھائی تو آستر دل خوش کر رہے ہو آپ مجھا آ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے بہت بڑھ 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 بڑھا بلکل بڑھانے شروع کریں گے بھائی چلیے اگر میں یہاں پر بات کروں بچوں یہاں پر میں یہ کوشش کروں کہ یہ پی پی ٹی ہٹ جائے یہاں سے تو بیسیکلی بچوں یہاں پر میں سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج ہم یہاں پر اس چپٹر میں ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک بنتا ہے آورت سارج یہاں پر میں اگر آپ سے بات کروں پیرلوڈک ٹیبل ہمیں یہاں پر پڑھنی ہے اس سے کتنے کوششنز آئے ہیں کس کس لاوال کیا ہے پریویس ڈیر میں وہ سارے کے سارے ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پر میں بات کروں آپ سے تو دیکھیں گا آورت سارجنے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آورت سارجنے کی مجھے بات کرنی ہے پیرلوڈک ٹیبل اس کو کنسیڈرڈ کر رہا ہوں بھائی ہے نا فٹا پر سے دیکھیں بھائی ہے نا آورت سارڈی ہے نا اور جو ہمارے کورس میں ہے نا بھائی جو یو پی بیٹی نے سالبس کے اندر ڈالی ہے بسیکلی وہ ڈالی ہے نیو آور سارڈی چار سو بار ہوگے بھائی 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 مجھا آ رہے ٹھیک ہے یہاں پر آج ریکورٹ بنا کے دینا ہے جے ہی کلاس پریوار والوں نے کہا کہ صرف پانسو نیانے کی کلاس میں میں نے کہا ہے کہ چھہ سو بار کریں گے ٹھیک ہے پانسو بار کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بڑھی 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 ب哈囉 جانا آورالچالری کی بات کریں تو tem موڈر نیوا ہمارے پاسング جانا ہمارے کورس میں ہے چاپ تک coffin آئے ہیں دو نمبر میت اور پانچ بھائی rare wurdenز بھائی وہ سارے کوشن میں آپ کے ساتھ Paladin patent کے جارہوں گے آپ zou 2023 شاندار بھ hamr ڈس بجے آپ نے مجھے دیا ہے اپنا تو دھیان دیجئے گا دس بجے سے گیارہ بجے کی جو کلاس ہے اس کلاس کے اندر یہاں پر ہم بچوں کیا کرنے والے ہیں یہاں آج ہم ہی دھیاس ترج دیں گے یہاں پر اگر ساڑھے چارسو پار ہو گئے ہیں بھئی ساڑھے چارسو پار ہو چکے ہیں پانسو تک جانا ہے ٹھیک ہے تو موڈن پیٹک ٹیبل کی بات کریں تو موڈن پیٹک ٹیبل جو ہے وہ کس کے اوپر بیج ہے وہ ایٹومک نمبر کے اوپر بیج ہے مطلب یہاں پر اگر میں بات کروں پرمانو کرمانک کے اوپر بیج ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈیفنیشن کیا بڑھنا ہے آپ کو ڈیفنیشن یہ بڑھنا ہے کہ کسی بھی تتو کے بھوتک راسائنی گون مطلب جو اس کی فیجیکل پروپرٹیز ہے یا اس کی جو کیمیکل پروپرٹیز ہیں وہ اس کے پرمانو کرمانک کے آورتی فلن ہوتے ہیں مطلب جو پیٹک ٹیبل آپ بنا رہے ہیں مطلب ایک کیٹیگری کے اندر جو سارے کے سارے آلیمنٹ آپ رکھتے چلے جا رہے ہو وہ ان کے بھوتک گون اور رسائنی گون دونوں کے دونوں سیم ہوتے ہیں یہاں پر یہ بتایا مورڈن پیٹک ٹیبل میں اگر میں مورڈن پیٹک ٹیبل آپ کو سکھانی شروع کروں تو بہت آسانی سے شورٹ ٹرک سے سیکھ لیں گے زیادہ سمیہ نہیں لیں گو آپ کا چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میں نے پوری پیٹک ٹیبل یہاں پر آپ کو ایک پورے لیکچر میں سکھائی تھی اب بہت شورٹ میں آپ کا بلکل سمیں بچاتے ہوئے جلدی سے چل رہے سب سے لیفت این سائیڈ میں یہاں پر ہمیں رکھنا ہے ایس بلوک سیکنڈے اور ایک کو میں بولا ہوں سیکنڈے ٹھیک ہے یہ سیکنڈے کا کیا چکر ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر اگر میں بات کروں تو فسٹے اسے کہوں گا بھئی جس کے آؤٹر موسٹ میں ایک لیکٹون ہے مطلب جس کی صحیح ہو جکتا جس کی ویلنسی ایک ہوتی ہے اسے فسٹے کہہ رہا ہوں اور جس کی ویلنسی دو ہے اس کو سیکنڈے کہہ رہا ہوں تو یہاں پر اگر میں بات کروں فسٹے کی تو سب سے پہلا ایلیمنٹ آپ لکھ دیجئے سب سے پہلا ہے ہائیڈروجن کم سے کم 20 یاد کر کے چلنے میں نے آپ سے کہا تھا ایک سے لے کے 20 تک یاد کر دیجئے گا اس کے بار نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں سب سے پہلا ہائیڈروجن اور اگر میں میجک نمبر کو یاد کر رہا ہوں آپ کو تو میجک نمبر دیکھو بھائی 2 8 18 32 اس کے اکورڈنگ ہم بھرتے چلیں گے بھائی تو یہاں پر اگر میں اس کو یاد کرانے چاہوں آپ کو تو پہلا تو آپ کو یاد ہے ہائیڈروجن پھر میں نے یاد کر رہا لینہ کی رو بی سے فرینشپ ہو گئی تو ایک لڑکی ہے ریلہ لینہ ٹھیک ہے لینہ کی رو بی سے فرینشپ تو یہاں پر میں نے سارے یاد کر لیا بھائی فرسٹے کے سارے یاد ہوگے لینہ کی رو بی سے فرینشپ ٹھیک ہے سوڈیم پوٹیشیم رو بیڈیم سیزیم فرینشیم اگر یہ نیچے کے یاد نہیں ہوتے کوئی دکت نہیں ہے 20 سے اوپر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے کم سے کم یہ یاد ہو ہائیڈروجن لیتھیم سوڈیم اور پوٹیشیم اگر میں اس کے بعد سیکنڈے پہ جاؤں تو جب دونوں کی فرینشپ ہو گئی تو فرینشپ ہونے کے بعد دونوں کے دونوں کے بیچ میں یہاں پر ریلیشنشپ تھوڑا سٹرونگ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے پانسو تیراسی ساری چار سو تیراسی بچے یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو شرشن میں جڑ گئے ہیں اب دیکھو تھوڑے سا ٹارگیٹ رہ گیا بھئی بہت ننہ سا ٹارگیٹ رہ گیا سترہ اوڑ لانے ہیں پانسو لا کے دکھا دو بھائی پانسو لائیو آنے چاہی ہیں بھائی آج کی کلاس میں مجھا آ جائے گا تو یہاں پر سیکنڈ ٹیک ہی میں بات کروں بچوں تو لینہ اور روبی نے دونوں نے دوستی کر دی لینہ لڑکی ہے روبی لڑکا ہے اور دونوں کی دوستی پیار میں بدل گئی اور پیار میں بدل گئے دونوں کی بات شادی تک پہنچ گئی یہاں پر آپ کو شادی کی بات نہیں کرنی آپ کا پیپر تو پانس تاریخ کا ہے پہلے پیپر دے لیں گے پھر کریں گے بات ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں تو لینہ اور روبی کی فرینشپ ہو گئی اور فرینشپ ہونے کے بعد شادی کی بات ہوئی شادی کی بات ہوئی تو ڈیمانڈ چلی ڈیمانڈ چلی کھانے میں کہ مہگی بنے گی لڑکی والوں کی چلی یہاں پر لڑکے والوں کی نہیں چلی برات تو آئی لیکن بینا مہگی کے بینا مہگی کے ساری برات ایسے یاد کیجئے گا بھئی آپ تو بینا مہگی کے ساری برات یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں چار سو اٹھان میں ہو گیا بھئی شاہباز مجھا آ گیا پانسو ہو گیا بھئی پانسو چار بہت بڑی شاندار بھئی i love you love you to all سب ہی بچوں کو میری طرح سے بہت بہت شاندار بہت بہت مجھا آ گیا بھئی پانسو چار پانسو چار well done مجھا آ گیا بھئی اب دیکھو آج کی کلاس میں کیسا تبھان اٹھاؤں گا آپ بلکو ٹینشن نہیں لیجئے یہ تو وہ والی بات ہوگی بچوں کہ لالس تھا بڑھتا چلا گیا جیسے میں اگر آپ سے بات کروں جب کوئی نہیں سنتا میری میرے صحیح ہونے پر بھی تو میں ہاتھ میں کلم اور کاغج لے کے آ جاتا ہوں دیکھو سنو میں نے آپ سے لے کیا گا کہ جب کوئی نہیں سنتا میری میرے صحیح ہونے پر بھی تو میں اپنے ہاتھ میں کلم اور کاغج لے کے آ جاتا ہوں کمانا تو چاہتا ہوں بس دو وقت کی روٹی لیکن جب چھت ٹوٹی ہوئی دیکھتا ہوں تو من میں لالس آ جاتا ہے تو آپ نے آج میرا لالس پورا کر دیا پانسو بچے آپ پر لائف کر دیئے جے گلاسیس پریوار کی ہسٹری میں سب سے پہلی بار پانسو لائف آئے ہیں میرے گلاس میں بہت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے شاندار مجھے آگیا بھائی ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں بات کروں پانسو اکتیس چھہستو چھہستو توڑیں گے بھائی اسپنی سر کو کل کو بھون کر کے تفان اٹھا دیو کہ سر چھہستو لائف آگے تھے ٹھیک ہے چلی آگے بڑے تو یہاں پر میں نے کہا بینہ میگی کے ساری بارات یہاں پر بیریلیم مگنیشیم کیلشیم اسکینڈیم بیریم اور رینون آپ کو نیچے کے یاد نہیں کرنے 20 تک چل کے چلیں گے تو یہاں پر 3 کے بعد آگیا بھائی 4 اور یہاں پر 11 کے بعد آگیا 12 یہاں پر 19 کے بعد آگیا 20 تو بینہ میگی کے ساری بارات یہاں پر سیکنڈے ہو گیا بھائی اور یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں یہ دونوں کے دونوں میٹل ہیں تو اس بلوک کے سبھی میٹل ہوتے ہیں دھاتو ہوتے ہیں یہ آپ کو دھیان دینا ہے اگر میں آپ سے بات کروں تو اس کی ویلنسی اس کی سہوں جکتہ جو ہے وہ 1 رہے گی بھائی اور اس کی 2 رہے گی جنرلی پلس لکھ دیجئے گا کیونکہ ان کے آؤٹرموس میں ایک لیکٹون ہے یہ دینے کی تینڈنسی رکھتے ہیں ایسا میں آپ کو پریویس میں سکھا کے بھی آیا ہوں اگر میں آپ یہ بات کروں اس بلوک ایس بلوک کے بعد یہاں پر بیچ میں ایس بلوک کے بعد یہاں پر بیچ میں ڈی بلوک ہے بھائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بنا لو ایک دو تین چار ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ آپ کا ہو گیا جی دس صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ دس تو اس طریقے سے ہیں اور چار رو اس طریقے سے ہیں مطلب ٹوٹل چالیس ایلیمنٹ ہیں جی کہاں پر ڈی بلوک کے اندر بس اتنی بات دھیان رکھنی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں یہاں پر اگر میں بات کروں اس بلوک ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں دو نمبر میں پوچھا ہے دو جار اٹھارہ میں پی بلوک ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں دو جار انیس میں پوچھا ہے دو نمبر میں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس سال آئے گا یہ والا دو ہزار اکیس کے اندر آئے گا بھائی دی بلوک ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں لکھ کے رکھ لو سٹار لگا لو آج کی گلاس پڑھنے کا پہلا مجھا ٹھیک ہے کہ دو نمبر کا کوسچن لیک ہو گیا نہیں آیا تو بتانا دو ہزار اکیس میں دی بلوک ایلیمنٹ والا آئے گا میں چیلنج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں دی بلوک ایلیمنٹ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے دی بلوک ایلیمنٹ میں آپ کو یہ بڑھنا ہے کہ یہاں پر چالیس ایلیمنٹ ہوتے ہیں دس ایسے رو ہیں اور چار رو ایسے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل ایلیمنٹ کتنے ہیں ٹوٹل ایلیمنٹ یہاں پر چالیس ہیں اور دی بلوک ایلیمنٹ کو ٹرانجشنل ایلیمنٹ بھی بولتے ہیں ٹرانجشنل ایلیمنٹ کا مطلب سنکرمیت ہے نا اگر میں یہاں پر بات کروں تو سنکرمیت یہاں پر element ہے دھاتو ہیں ان کو سنکرمیت دھاتو یا transitional element اس لئے consider کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی سنیو جکتہ variable ہوتی ہے change ہوتی رہتی ہے ان کی change نہیں ہوگی ہمیشہ plus 1 ہی رہے گی ان کی ہمیشہ plus 2 ہی رہے گی اور ان کی جو ہے بھائی وہ variable ہے change ہوتی رہتی ہے تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کیا یہ transitional element ہے پہلی بات اور ان کی ویلنسی ان کی جو صحیح جکتہ ہے وہ کیسی ہے بھائی variable ہے آپ کو جان دینے کیسی ہے variable ہے یہاں پر change ہوتی رہتی ہے صرف اتنی بات یاد رکھیں گے دو نمبر میں آئے گا اس سے زیادہ نہیں پوچھ سکتا آپ سے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر بات کروں تو ڈی بلوک کے بعد پھر یہاں پر آئے گا جی پی بلوک اور نیچے کی طرف آئے گا ایف بلوک تو پہلے میں ایف بلوک بلوک کی بات ختم کرلوں ایف بلوک آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی بات دھیان رکھنی ہے کہ یہاں پر ایف بلوک یہاں پر ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کروں بچوں آگے تو دیکھو یہاں پر آگیا بکا پی بلوک اب پی بلوک سٹارٹ کرتے ہیں بھائی بہت بڑی شاندار طریقے سے دیکھئے یہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے فرسٹے سیکنڈے اور اس کے پاس چلا گیا بھائی تھرڈ اے اور اگر میں اسے اور نام دینا چاہوں ہوں تو فرسٹے سیکنڈے اور دس لائن یہ بنی ہے تو ایک اور دو ایک اور دس بارہ اور ایک یہاں پر آگئی تیرہ تو مطلب یہ کتنی فیملی ہو گئی بھائی تھرٹین فیملی ہو گئی آپ اسے تھرٹین فیملی کہیں یا تھرڈ اے کہیں دونوں ایک ہی بات ہے اگر میں یہاں پر جاؤں تو چار کے بعد آتا ہے پانچ مطلب بورون ٹھیک ہے بینگلیشم کے بعد آتا ہے تیرہ آلومیونیوم تو آپ کو بیس تک یاد کرنے یہاں تک آپ کا کم چل جائے گا میں سٹوری کو آگے بڑھاتا ہوں لینہ اور روبی نے بینہ بینہ مہگی کے ہاں پر شادی ہو گئی اب ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا بنانا ہے تو لینہ نے کہا بتاؤ کیا بناؤں روبی نے کہا کچھ بھی بنا لو تو انہوں نے کہا سبجی بنا دیتی ہو کون کون سی سبجی بنائی بھائی بینگل آلو اور گاجر اور ان تھیلا تو سبجی لینے جب گئے لینہ جی روبی سوری تو انہوں نے کہا کیا کہا لاؤں بینگل لاؤں آلو لاؤں گاجر لاؤں ان تھیلا کچھ میں لانا ہے تھیلے میں لانا ہے اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں یہاں پر بی فور بورون اے فور آلومونیوم آلومونیوم کے بعد گیلیم انڈیم اور ٹیلینیم تو یہاں پر ہم نے بات کری اگر میں آگے بات کروں تو فورت ہے بھائی ٹھیک ہے فورتے کے ساتھ ساتھ اس کو فورٹین گروپ بھی کہہ سکتے ہیں فورٹین فیملی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر کاشی گئے سنگ پنڈیت دونوں کے دونوں ہنیمون پہ گھومنے گئے کہاں پہ گئے کاشی میں گئے ٹھیک ہے تو کاشی گئے اور کس کو پندت جی کو بھی ساتھ لے گئے سنگ پنڈیت تاکہ پندت جی وہاں پر پوجا بھی کرا سکے اور ہنیمون بھی ہو جائے اگر میں آگے بات کروں تو ایک دن آپ کبھی نہیں بھولیں گے فیفت اے یہاں پر سیون تھے کہ میں بات کر رہا ہوں فیفت اے یا آپ اس کے بعد اس کو فورٹین اور ساتھ ساتھ فیفتین فیملی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں تو نائٹروجن ساون فاس فورس فیفٹین ٹھیک ہے یہ فورٹین ہو گیا بھئی کم سے کم بیچ تک آپ کو یاد کرنے تو نیوز پیپر آج سب بھی کے نیوز پیپر آج سب بھی کہ جب آپ سبھی بچے جو یہاں پر برہماس بیچ میں ہمارے ساتھ جڑ ہوئے ہیں جب یہاں پر سبھی بچے جب ٹوپ کر دیں گے سبجیکٹ اوپر سب سے زیادہ آئیں گے ڈسٹکٹ اوپر میرے میرے بڑھائے ہوئے سٹوڈینٹ ہوں گے اور جئی کلاسیس پریوار آپ کو سممانت کرے گا تو اس دن نیوز پیپر میں آپ کا کافی بڑا یہاں پر فوٹو لگنے والا ہے اور بہت زیادہ آپ کو پبلیسٹی ملنے والی ہے اس دن کوئی نیوز پیپر نہیں بچے گا تو میں نے اس کی ڈیگلائن آپ کو ابھی دیتی ہے جہاں دیجے گا بھائی نیوز پیپر آج سب بکے کے سارے نیوز پیپر بگ گئے کیونکہ سبھی بچے یہاں پر میرے سممانت ہونے والے ہیں تو بچوں یہاں پر دیکھیں اگر میں بات کروں بھائی ٹھیک ہے تو میں آپ پر اگر کنسیڈر کروں تو نیوز پیپر آج سب بکے یہ فیفتے کی بات ہو رہی ہے اگر میں یہاں پر بات کروں بچوں تو یہ سکس تے ملنب او سو 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 سب پہ ٹیلی فون جی او سو 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 او سو سو سب پہ ٹیلی فون ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ واحد کرنا ہے او سو 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 سب پہ ٹیلی فون اگر میں اس کے بات کروں ساوین تھے جس کو آپ ہیلو جن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کل باہر آئی آنٹی فلورین کلورین برامین آئیوڈین اور ایسٹی ٹیل اور اگر میں بات کروں یہاں پر ہیرون امیر خان کو رکھڑا ٹھیک ہے کرپٹون ریڈون جنون اور ریڈون تو یہاں پر اگر ہم بات کرنے بچوں دیکھیں میں نے آپ کو زیرو گروپ یا ایرتھ فیملی ٹھیک ہے ایرتھ فیملی بول دیجئے یا زیرو گروپ بول دیجئے یہ میں نے آپ کو سارے کے سارے یاد کر آتی ہے ٹھیک ہے نیوز پہ برا سارے بھی کے او سو 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 سپے ٹیلی فون اور فل کل بہار آئی آنٹی اور اس کے بعد ہیلیوم نیون آرگن کرپٹن مطلب ہیرو نے امیر خان کو رکھڑا اس طریقے سے میں آپ کو سیکوینس میں بتایا اگر آپ اس کو بہت شلو میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو سلو موڈن موشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آور سانڈی کے نام سے ڈسکرپشن باکس میں جا کر آپ پورا لیکچر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پورا ایک گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں ہم نے آور سانڈی پہ ہی بات کی تھی ٹھیک ہے تو آج کے کلاس میں بچوں مجھا آ رہے ٹھیک ہے یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو اب میں یہاں پر آپ کو دو نمبر کا کوششن کر آ چکا ہوں اب میں یہاں پر دو نمبر کے کوششن پہ اور بڑھ رہا ہوں یہ دو نمبر کا کوششن 2019 میں پوچھا تھا بھائی کہ پی بلوک ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں تو ایسے ایلیمنٹ جو تھرڈ ایسے لے کر ایرث تک مطلب جیرو گروہ تک کی جو فیملی والے ایلیمنٹ ہیں ان سبھی کے سبھی کو کیا بولنے بھائی یہاں پر اس پورے کے پوری فیملی کو کیا بولنے ہیں پی بلوک ایلیمنٹ کر رہے ہیں اور اگر میں پی بلوک ایلیمنٹ کی بات کروں تو یہاں پر ایک بات اور آپ کو دہشان اس لیے ایسے لیے تمام استعمال کے ساتھ کیا بات کرے ہیں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ کو بس مجھے تھوڑا سا سمجھ دینا ہے اور آپ دیکھیں ہم کتنے سارے کوششنز یہاں پر کور کریں گے بھئی دیکھو میں نے آپ سے کہا کہ پی بلوک کسے کہتے ہیں تو اگر میں اچھو بھات کروں یہاں پر آپ سے تو پی بلوک ڈیمینٹ کے ریگارڈنگ دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے بھئی ہے نا میں نے آپ سے کہا جسے xyz کچھ بھی لکھ دیجئے آپ نے کہا سر مینیشم کا بھر کے دکھاؤ تو میں نے کہا بھی میگنیشم کا بھر دیتے ہیں 12 آپ الیکٹرونی کونفیکشن دیکھئے 1s2 2s2 2p6 2 2 4 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 2s2 2s2 2p6 3s2 اس میں انتیم الیکٹرون کون سے مہا رہا ہے s orbital میں اس لیے میگنیشم کیسا element ہے بھائی اس لیے element جو میگنیشم ہے وہ s block element آپ یہ لگ دیں گے ٹھیک ہے آپ سے پوچھے پی بلوک element کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھرڈے سے لے کر جیلو فیملی تک کے جتنے بھی element ہیں وہ سبھی کے سبھی پی بلوک element کہے جاتے ہیں اور اگر میں آپ پہ بات کروں اس میں انتیم الیکٹرون کس میں آتا ہے اس میں انتیم الیکٹرون جیسے میں کارمن بھر کے دیکھتا ہوں بھائی 6 ہے میرے پاس تو 1s2 2s2 2p2 اس میں انتیم الیکٹرون کس میں آ گیا پی اور بیٹر میں آ گیا اس لیے ہم نے اس کو پی اور بیٹر والا element کہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو پورا پرٹیکلرلی یہاں پر sequence یاد کرنا ہے تو میں نے یہاں پر آپ کو 2018 2019 اور ڈی بلوک transition element والا 2021 میں میں نے کہہ دیا آئے گا بھئی paper میں لکھے رکھ لو تو 6 number कب تک ہم complete کر چکے ہیں ابھی میں میں نے آپ کو پندہ منٹ لیے پندہ منٹ میں چھے نمبر کا آپ کا complete ہو گیا جرور آنا ہے آپ کو بلکل ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو ایک نمبر کا کوششن اور یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں دیکھیں ایک نمبر کا کوششن اور بتا رہا ہوں میں آپ کو تو یہاں پر بچھو دھیان دیجئے گا بہت آسان سوال یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ پراروپی تب تب کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر basically آپ کو فرسٹے سے لے کے جتنے بھی element ہیں ان کے سب کے آگے کے دو دو لکھ کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں بات کروں بھائی تو جیسے آپ نے ابھی فرسٹے میں بڑھا لینیا لیتھیم ٹھیک ہے اور اور صورتی اللہ ماں Anderson بلیوں اور مینج میں بات کروں تو ریلینus بٹ یا ھجگر مپک کروں یہاں پر بڑھا فեղا possible اور کاشی گئے سنگپندیت تھے نے نائزلوجن اور فس پورٹ سوال کریں تو آگ Career اور سلفر تو یہاں پر آپ نے ایک پورا کا پورا سیکوینس یاد کیا ہے پھر آپ نے یاد کیا تھا فلورین اور کلورین تو یہاں پر آپ نے جو پوری کی پوری پیڑک ٹیبل بڑی تھی مورڈن پیڑک ٹیبل اس کے شروع کے دو لکھ لیا ہے تو اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ کسی بھی میں اگر پیڑک ٹیبل کے ریگارڈنگ بات کروں تو پرثم دو تتو جو تیسرے آورت میں آ رہے ہیں ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی ان کو ہم بول رہے ہیں پراروپی تتو تو آپ سے پوچھے کہ ان میں پراروپی تتو کون سے ہیں تو یہ یہاں پر میں اس کو ایک منٹ جسٹ ای منٹ اس کی اگر میں بات کروں بچوں تو یہاں پر پراروپی تتو تو آپ سے ایک نمبر کا کوششن پوچھے گا کہ پراروپی تتو کسے کہتے ہیں دیان دیجئے گا بھائی یہ میری طرف سے ایمپورٹنٹ ہے آئے گا پیپر میں آئے گا ہے والا بھائی ہے نا کہ پراروپی تتو کسے کہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے سے لے کے مطلب فرسٹے سے لے کر اور آخری سیونتھے تک مطلب ایس بلوک سے لے کے پی بلوک کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں اوپر کے دو یاد کر لیجئے ہائیڈروڈن کی پوزیشن کلیر نہیں ہے اس لیے میں نے ہائیڈروڈن نہیں لکھا ہے کبھی آپ سوچیں سر ہائیڈروڈن کیوں نہیں لکھا ٹھیک ہے تو ہائیڈروڈن کی پوزیشن کلیر نہیں ہے تو میں نے آپ لیتیم اور سوڈیم لکھا دوسرے والے سے بیریلیم میگنیشم لکھا پھر بورون اور الیمینیم لکھا کاربن اور سیلیکل لکھا نائٹروڈن اور فاسفرس لکھا اوکسیجن اور سرفر لکھا فلورین اور کلورین لکھا تو بچوں یہاں پر آپ کو کیا دہان دینا ہے یہاں پر کہ ان سبھی الیمنٹ کو جو بھی آپ فیملی آپ پر کنسیڈر کر رہے ہیں ان کے شروع کے جو دو ہیں ان کو آپ پراروپی تتو کہتے ہیں یہاں پر ایک نمبر میں آپ سے پوچھے گا بھائی وکرن سمبندی ہے نا آپ سے کیا پوچھے گا کہ وکرن سمبندی کیا ہے وکرنی وکرنی سمبند کنسیڈر کر سکتا ہے یا وکرن سمبند بھی بول سکتا ہے آپ دونوں یہاں پر آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ وکرنی سمبند کے ریسپیکٹ میں اگر میں بات کروں بچوں تو دیکھئے یہ جو لیتھیم ہے نا بھائی یہ جو فرسٹے کا پہلا ایلیمنٹ ہے نا مطلب لیتھیم یہ کچھ کریکٹر ریپریزینٹ کرتا ہے کس سے مینیشم سے اور بیریلیم کیا ہے بھائی بیریلیم کچھ کریکٹر ریپریزینٹ کرتا ہے کس سے ایلومینیم سے تو یہ آپ کو جان دینا ہے اور یہاں پر بورون جو ہے وہ کچھ کریکٹر ریپریزینٹ کرتا ہے کس سے بھائی سیلیکن سے مطلب کیا ہو رہا ہے کہ لیتھیم سوڈیم کے ساتھ تو ریپریزینٹیشن سے ہی کرتا ہی ہے کیونکہ دونوں کے دونوں سیم فیملی میں لیکن لیتھیم مگنیشیم کے ساتھ بھی یہاں پر کچھ کریکٹرسٹک فیچرز میں سیم ہوتا ہے اسے ویکن سمبندی کہتے ہیں تو آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے ایک نمبر میں کہ لیتھیم کس کے ساتھ ویکنڈی سمبند رکھتا ہے تو آپ آنسر لگائیں گے مگنیشیم کے ساتھ آپ سے پوچھے کہ بیریلیم کس کے ساتھ ویکنڈی سمبند رکھتا ہے تو الیومینیم کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کے برابر والے کا نیچے والا لے آنا مطلب جو بھی آپ کنسیڈر کر رہا ہے لیتھیم کہہ رہا ہے تو اس کے سائیڈ والے فیملی کے جو میمبر ہیں اس کے سیکنڈ والے کو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بچوں کل شام آٹھ بچ کے 45 منٹ میں ہم ایک اور نیا یہاں پر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں تو یہاں پر اگر میں بات کرنوں بچوں کل آٹھ بچ کر 45 منٹ پر ایکچوال میں کیا ہے کل میں آپ کو بتا دوں کل بہت امپورٹنٹ دی ہے جے ہی کلاسیس جو پریوار آپ کا ہے ٹھیک ہے اب تو یہ آپ کا ہی پریوار ہے میرے سے بھی جیادہ امپورٹنٹس آپ کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں تو جے ہی کلاسیس پریوار کا اکیس فروری کو جنم ہوا تھا تین سال پہلے اور یہاں پر ہم تھرڈ اینیورسری منانے جا رہے ہیں کل تو کل بہت خوشی کا دن ہے تو میں یہاں پر آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کل شام آٹھ بچ کر 45 منٹ پر یوٹیوب چینل پر لائیو شیشن میں آپ کے ساتھ یہاں پر جڑنے والے ہیں ہم سبھی تو کل ایک بہت امپورٹنٹ نیوز آپ کے لیے ہوگی کچھ نہ کچھ جے ہی کلاسیس پریوار کے طرف سے آپ کی ویل ویشیس ملتی رہیں گی آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پر اوپہار کچھ سوچا ہوگا ایم ڈی سر نے کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں مطلب اس کے ڈھیان رکھیں تو بچوں جہاں سے زیادہ کل بھی یہاں پر آٹھ بچ کے 45 منٹ میں آپ آئیے گا اور شام سات بجے نہیں بھولنا ہے بھائی کل کی میری کلاس شام سات بجے کی ہے کبھی یہ دس بجے آ جاؤ ہے نا سات بجے کی ہے کل کی کلاس ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں تو اسے میں نے بولا ہے بھائی وکڑنی سمبندی ایک نمبر کا کوششن یہ 2019 میں پوچھا جا چکا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پر وکڑنی سمبندی سمجھ آ گیا تو جرہاں فٹاوٹ فٹاوٹ کمنٹ کر کے مجھے بتاؤ بھائی کہ وکڑنی سمبند سمجھ آ گیا نا مطلب لیتھیم کچھ گون مینیشم کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کچھ بھوتک ایوام راسائینک گون یہاں پر کس کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہا ہے بھائی مینیشم کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہاں بکڑنی سمبند والا 2019 میں آپ سے پوچھا تھا تو مجھے امید ہے کہ 2021 میں دوبارہ سے آ سکتا ہے تو بلکل ٹینشن نہیں لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ایک نمبر کا کوششن اور کر لیا بھائی ٹھیک ہے اگر میں بچوں اور آگے بات کروں تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ سے پوچھا موڈن پیٹوک ٹیبل آپ نے پڑھ لیا تھا اگر میں یہاں پر اور بات کروں بچوں تو یہاں پر ایک کوششن اور بہت important ہے جو کہ آپ سے پوچھا ہے 2016 میں اگر میں بات کروں تو پانچ نمبر کا problem پوچھئے ابھی تک 8 نمبر تیار ہوگے پانچ نمبر کا سوال ہو لے کے آ رہا ہوں بھائی تیرہ نمبر ہوگے جی آپ کے 2016 میں آپ سے کوششن پوچھا بھی تھا اور یہ ریپیٹ ہونے کے چانسے سے important question ہے 5 marks problem ہے ہے نا تو 5 marks problem میں آپ سے کیا پوچھے گا آپ سے پوچھے گا کہ آورت سانڈھی کسے کہتے ہیں modern پیٹک ٹیبل کیا ہے تو آپ بنا کے دکھا دیں گے پھر پوچھے گا کہ electron affinity ہے نا کہ electron بندوتہ سے آپ کیا سمجھتے ہو اور کس کی electron affinity سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر اگر میں بچوں بات کروں تو دیکھیں topic کیا ہے آدھا topic ہم cover کر کے آئے ہیں آدھا topic میں نے آگے اور بڑھا لیا electron affinity آپ سے پوچھ رہا ہے تو electron affinity سمجھے بھائی کیا ہوتی ہے electron بندھوتہ electron affinity electron affinity کی میں بات کر رہا ہوں بچوں دیکھیں electron affinity کیا ہے مطلب کسی بھی اگر ہم پرمانو کے ریگارڈنگ بات کریں کسی بھی atom کے ریگارڈنگ بات کریں تو اس کے اندر جو electron ہے ان کو lose کرنے کے لیے جتنی energy requirement ہوتی ہے کسی بھی atom کے electron electron کو lose کرنے کے لیے کتنی energy کی requirement ہوتی ہے اسے اس کی electron بندھوتا یا electron affinity کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی نہ بات بلکل آسان سے سمجھا دیا میں نے آپ کو کہ کسی energy کی نیڈ ہے کسی electron کو اپنی electron lose کرنے کے لیے کسی atom کو اس کو آپ کو دھیان دینا ہے 5050 ہو گئے بھائی اب کی بار 550 ہو گئے ہیں 600 کا target ہے چلو لگا کے چلو بھائی ہے نا target ہے اگر اور بھائی ہے بھائی ہے نا اور بھائی ہے تھوڑا سا live ٹھیک ہے تھکنا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو جیسے میں 500 km کا سفر کر کے آیا ہوں تو سفل کر دو بھائی آج کس کلاس ٹھیک ہے دیکھو electron affinity 5 number پوچھا ہے 13 number ہوگے اس کے بعد بھی ابھی important بات بتانی ہے تو یہاں پر electron بندھوتا کی بات کروں کہ کسی بھی electron کو lose کرنے کے لیے جتنی energy requirement ہے اسے اس کی electron affinity کہتے ہیں اور اگر آپ سے پوچھے ایک number میں سب سے زیادہ electron affinity کس کی ہوتی ہے تو آپ کیا انصار لگاؤ گے بھائی جو halogen ہے نا halogen بولتے ہیں 7th والے کو ہے نا تو جو halogen element ہے نا halogen تتو جو ہیں halogen تتو مطلب 17th family جو آپ نے بڑھی تھی کون سی تھی جی بھائی آپ سے یہاں پر بات کریں تو fluorine والی family fluorine chlorine bromine اور iodine تو یہ جو family ہے نا 7th والی family halogen والی family اس کی electron affinity سب سے زیادہ ہوتی ہے electron affinity سب سے زیادہ کس کی ہے بھائی halogen family کی ہے چلو تو live session میں اب آئے کا تھوڑا سا اور مجھا تھوڑی سی اور speed لگاؤ بھائی اب کرنا answer شروع کیجئے اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے زیادہ electron affinity کس کی ہوتی ہے ایک نمبر سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے سب سے زیادہ electron affinity کس کی ہوتی ہے میں نے halogen تتو والا element دیا ہی نہیں مطلب میں یہاں پر آپ کو option میں 17th family یا halogen family دے نہیں رہا میں آپ کو option میں دے رہا ہوں ان چاروں کے الگ الگ نام fluorine chlorine bromine اور iodine چاروں کے چاروں halogenے چاروں کے چاروں ستر بھی family کے ہیں تو بتاؤ سب سے زیادہ electron affinity کس کی ہوتی ہے fluorine کی chlorine کی bromine کی یا iodine کی آپ کے answer کا مجھے ویٹے جب آپ فٹاور live session میں آ جاؤ بھائی اب دکھاؤ کتنا جھوڑے کتنے بچے یہاں پر جو live session میں جڑے ہوئے ہیں فٹاور answer کرنا شروع کیجئے fluorine کا answer آنا شروع ہو گیا بھائی لکشمی جی کہتے ہیں fluorine 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 پرشانت فرما کہتے ہیں fluorine fluorine باقی سبھی بچوں کا answer fluorine fluorine آ رہا ہے منیش کمار کہتے ہیں chlorine اگر میں آپ پر بات کروں تو اب نہیں سمجھ پا رہا شیوہ میں کہتے ہیں bromine اگر میں اور بات کروں تو یہاں پر chlorine fluorine fluorine کی answer زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دہان دیجئے بھائی بچوں دیکھو اب آپ کو یہاں پر تھوڑا سا آپ میرے چال میں پھج گئے اب میرے tricky کی جو پورشن چلا تھا اس میں پھج گئے بھائی ہے نا دیکھو یہاں پر آپ نے کیا سوچا ہے کہ fluorine آپ کو answer لگانا ہے بچوں fluorine کی electron negativity سب سے زیادہ ہوتی ہے اب آپ کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہوگا ودود رانات مقتہ ہوتی ہے fluorine کی سب سے زیادہ اب ودود رانات مقتہ کسے کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں اگر fluorine کی بات کروں تو fluorine کو دیکھئے نائن تو ایسے ٹوٹ گیا بھائی دو ساتھ اس کو ایک electron کی ضرورت ہے اگر یہ electron کھیچ لے گا تو اس کا orbital complete ہو جائے گا اور یہ stable compound بن جائے گا اگر میں اس سے اگلے والے پر چلا جاؤں دو آٹھ ساتھ اس کو بھی ایک electron کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر یہ بھی ساتھ میں سے ایک electron کھیچ لے تو دو آٹھ ہٹ یہ بھی stable ہو جائے گا دونوں کے دونوں ودود رانات مقتہ کو represent کرتے ہیں electron negative element ہے لیکن اگر میں ان کے shells بنانا چاہوں تو fluorine کی بات کریے بھائی fluorine میں یہ دیکھئے پہلے والے میں دو بھردی ہے بھائی دوسرے والے میں ساتھ بھردی ہے دوسرے والے میں کتنے بھردی ہے بھائی ساتھ بھردی ہے یہ بیچ بیچ والا پائنٹ ہے اگر میں کلورین والا بنانا چاہوں بھار والے میں ساتھ اس اندر والے میں آٹھ اور سب سے بھار والے میں یہاں پہ دو آگے دو آٹھ ساتھ ٹھیک ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لیکٹون کھیچ کے لے کے آنا ہے تو دیکھو یہاں پر ڈیفرینس کتنا جاتا ہے مطلب اس پہ دوری یہاں پر بڑھ گئی اور یہاں پر دوری تھوڑی کم ہے اس کا مطلب یہ ایک لیکٹون جلدی سے کھیچ کے لی آئے گا تو اس لیے فلورین ڈیفرینس 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 چکا ہوں تو پندرہ اور پانچ بیس ٹھیک ہے آج کی کلاس بھی دیکھ لی نا تو فیل نہیں ہونے کے لیکن فیل ہونے کی تو میں نے آپ سے بات کریے فیل تو ہو گا ہی نہیں کوئی بچہ یہاں پر بچوں دھیان دینا ہے فیل نہیں ہونگے آپ میرے سٹوڈنٹیں فیل نہیں ہونا جے کلاس پریوار والوں سے اتنے گفٹ لینے اتنے گفٹ لینے یہ بھی تھک جائیں کہ جی پرائز کا الانس کرا کیوں تھا سارے بچوں نے اتنے نمبر لی آئے سارے بچے اتنے سارے مارکس لے کے آئے ڈسٹرکٹ اوپر میرا ٹھیک ہے سبجیکٹ اوپر میرا کولیسٹ اوپر میرا برانسٹ اوپر میرا دھیان دیجئے گا بھائی اتنے کونفیڈنس سے کہہ رہا ہوں تو جتنا پیارنگ کے سر سے کرتے ہو اتنا پیبر میں بھی دکھا دینا پیبر میں بھی نمبر بہت اچھا آنے چاہیے ٹھیک ہے ڈڑھئیے باتنا آپ کے ساتھ میں میں ہوں بلکل اچھے نمبر ہے کہیں گے یہاں پر پاس نمبر کا ایک سوال اور 2017 میں پوچھا تھا پھر بتا دوں بھائی 2021 ماں آئے گا آپ دیکھنا میرا کیسے بھائی ہے میں نے کیسے لگایا بھائی انکی سر نے کیسے لگایا 2021 ماں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر اوچھو دھیان دینا ہے آپ کو بائیو گیس کا کوششن آئے گا ٹھیک ہے بائیو گیس کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کوششن ہے پاس نمبر پروڑوں میں بائیو گیس کسے کہتے ہیں بائیو مینز لائف بائیو مینز لائف جو جیون ہے ہمارا اور گیس کا مطلب یہاں پر گیسیس پارٹیکل سے ہے مطلب کسی جیو جنتو کی وجہ سے کسی لائف کی وجہ سے جو آپ ڈیگریٹیشن کر رہے ہیں مطلب کوئی بھی میٹر تھا اس میٹر کو ڈیگریٹ کر کر اس میٹر کو ڈسٹرب کر کر یہاں پر آپ نے کیا کیا بھئی یہاں پر آپ نے ایک گیس کا نرمان کر لیا جس کو آپ یوز کر رہے ہیں اندھن کے روپ میں ٹھیک ہے اسے آپ بائیو گیس کہتے ہیں اب دیکھو اس کو کتنی آسان طریقے سمجھاتا ہوں یہاں پر تھوڑی سی بائیلوجی لگاؤ یہاں پر اگر میں بات کروں بچو تو ہمارے پاس ایک مونیرہ کینگ ڈام ہے ایک کینگ ڈام ہے مونیرہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کوئی بات نہیں یہ لو آپ تو فیجکس ساری کیمیسٹی کے سٹوڈینٹ ہے نا بھئی آپ تو انجینئر ہیں جیوانو کا نام تو سنا ہوگا بیکٹیریہ بولتے ہیں بیکٹیریہ تو ایک بیکٹیریہ ہوتا ہے بیکٹیریہ کا نام ہے میتھینوجن ایک بیکٹیریہ ہے بھئی میتھینوجن نام کا بیکٹیریہ ہے بیکٹیریہ کیا کام کرتا ہے یہ سب سے پہلے بات یہ سمجھے کہاں پایا جاتا ہے تو بیکٹیریہ جو ہے نا میتھینوجن بیکٹیریہ یہ میتھینوجن بیکٹیریہ پایا جاتا ہے رومینینٹ اینیمل کی گٹ میں رومینینٹ اینیمل انہیں بولتے ہیں جو جگالی کر کے کھاتے ہیں جو چونگ کر کے کھاتے ہیں جیسے گائیں بھےس بکری ایک سارا کھانا کھا لیا اور پھر دیرے دیرے چوئنگ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں بولتے ہیں رومینینٹ ہلیمال ان جگالی کرنے والے جانوروں کی جو گٹ ہوتی ہے اس گٹ کے اندر پایا جاتا ہے یہ بیکٹیریا کونسا بیکٹیریا ہے بھائی میتھینوجن بیکٹیریا اور یہ میتھینوجن بیکٹیریا کرے گا کیا یہ میتھینوجن بیکٹیریا وہاں پر کنورٹ کر دے گا مطلب جو اس کا گائیں بہنس کا جو گوبر ہے اس کے اندر یہ میتھینوجن بیکٹیریا چلا جائے گا اور اس کے ایکس کریٹری ویسٹ کو اس کا جو گوبر ہے اس کو یہ کنورٹ کر دے گا بائیو گیس میں تو یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں بائیو گیس والا بہت آپ کو important ہے پانچ نمبر میں آپ سے کوشن پوچھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں تو بائیو گیس کے production کے respect میں میں بات کروں تو یہ والا آپ کا بہت important ہے اس کو بہت اچھے سے complete کر کے جائیں گے بھائی ہے نا اس کو miss نہیں کر سکتے آپ ہے نا یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ بائیو گیس کسے کہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا بائیو گیس میتھینوجن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے اگر میں بات کروں بائیو گیس کا نرمان کیسے کریں گے تو یہاں پر ویدھی لکھئے بھائی جلدی سے سن لیجئے دو منٹ لینے ہیں بس آپ کے کرنا کیا ہے گائیں بہنس کا گوبر لیا اور اگر اس کو ایک بہت بڑے کنٹینر میں رکھ دیا گاؤں وغیرہ میں یہاں پر بنا لیا جاتا ہے اور اگر آپ اپنے گھر کے آس پاس بنانا چاہتے ہیں تو سینٹر گورمنٹ اس کے لئے پیسہ بھی دیتا ہے فیڈی آف کورس لگ جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ پر بات کروں اگر ایک بہت بڑا کنٹینر ہے اس کنٹینر کے اندر مطلب اس کو سمنٹ سے بنا لیا ایک بڑا سا کنٹینر بنا لیا اس کنٹینر کے اندر 50% یہاں پر آپ نے گائیں بحث کو گوبر بھر دیا اور 50% اس کے اندر پانی بھر دیا اور US کو ایک پانی سے ڈھک کر این لبے کور سے کر کر اس کو کور کر دیا تیکھو اگر میں بات کرو باسپس کیلئے تو той caricira کیا ایک country ڈیا اس undenr کے اندر 50% یہاں پر گائیں بہث کو گوبر بھر دیا اور اس کی اندر سا سا یہاں پر 50% یہاں پر آپ نے لگ بگ 50% کی قریب میں پانی بھردیا اور اس کو کور کر دیا بھائی ایک کارٹ re سب سے پلین پیپر سی ہم پنی کی بات کریں پولیتھین سے پولی بیک سے یا کسی چیز سے کور کر دیا اب ہوگا کیا اندر اندر یہاں پر گابر کے اندر کونسا بیکٹریہ ہے گوبر کے اندر میتھلوجین بیکٹیریا ہے تو یہ میتھلوجین بیکٹری کیا کرے گا یہ میتھلوجین بیکٹیریا پانی کے ساتھ جو اس کا سولوشن بن گیا کہیں گائیں بیس کے گوبر کا وہاں پر اپنی ریکشن کرنا شروع کرے گا اور اس آرگینک ویسٹ کو یہ جو ملک کاربنک ویسٹ ہے جو ایکسکریٹری ویسٹ ہے گائے بیسٹ کا جو گوبر ہے اس سے بائیو گیس کا پروڈکشن شروع ہو جائے گا اور لگ بک تین چار ہفتے کے اندر ملک یہاں پر اگر میں بات کروں تو دو سے دھائے مہینے کا سمیں لگتا ہے میکسیم کیس میں تو یہاں پر اگر میں بات کروں تو یہاں پر بائیو گیس نکلنا شروع ہو جائے گی یہاں پر ایک چمنی لگا کے رکھتے ہیں جس سے بائیو گیس نکل جاتی ہے اور اس بائیو گیس کا یوز کانا ہے بھائی اس بائیو گیس کا یوز ہم اندھن کے روپ میں یوز کرتے ہیں ملک کھانا بنانے میں بھی کر سکتے ہیں لائٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بڑی آئے بھائی ہے نا کیوں کہ ہمارا اس میں کوئی کچھ نہیں لگ رہا ہم کچھ نہیں کر رہے ہمارا کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہم نے تو صرف اکٹا کر رکھا ہے اور اس سے ہم نے فیول بنا لیا اس سے ہم نے اندھن لے لیا ہے نا تو یہ ایک بہت بڑیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر اندھن تو ملی گیا اس کے علاوہ جو اس کے اندر سے ریمنٹ بچے گا یہ خاد کے روپ میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں تو اس کو ارورک کے روپ میں یوز کرتے ہو خاد کے روپ میں تو جو ریمنٹ بچے گا گائی بیس کے گوبر کا اس سے خاد بن چکی ہے وہ منرائی جیشن ہو چکا ہے اسے اگر آپ اپنے کھیتوں میں ڈال دیں گے تو اورگینک فوڈ یہاں پر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بینا کیمیکل والے فوڈ کو گروہ کرا سکتے ہیں تو یہاں پر خاد بھی مل گیا تو بائیو گیس کی دیکھو دو دو فائدے ہوگے آپ کو اندھن کے لیے یہاں پر گیس بھی مل گئی فری آف کورس اس بیکٹیریا کی وجہ سے اور جو ریمنٹ بچا جو گائیں بیس کے گوبر کا ریمنٹ بنا وہ خاد میں بدل گیا ہے اور اسے آپ جمین میں ڈال کر منرلز بنا سکتے ہیں اور جس سے آپ اپنی فصلوں کو گروہ کرا سکتے ہیں تو آپ کو بجار سے فرٹیلائزر لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے جو کروپ بنایا جائے گی وہ جہریلی بھی نہیں ہوگی کیونکہ جو کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ جہریلے ہیں اور یہاں پر آپ کو اورگینک فوڈ ملے گا بھائی کیسا فوڈ ملے گا بھائی شاندار اورگینک فوڈ ملے گا کیسا فوڈ ملے گا بھائی اورگینک فوڈ ملے گا تو یہاں پر آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے بھائی یہاں پر ہم نے بائیو گیس کے نیرمان کی ویدھی بات آپ سے بات کری یہاں پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بائیو گیس کے گونڈ کیا ہیں تو پہلا گونڈ تو یہ ہے کہ یہ نون ٹاکسک سبسٹانس ہے یہ کوئی جریلہ سبسٹانس نہیں ہے دوسری بات یہ سستا ویدھی ہے آپ آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرا آپ نے آپ پھری بنٹی میں بن گیا اس کے علاوہ اندھر کا یوز آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو یہاں سے آپ کو اورگینک خاد بھی مل جاتی ہے یہ سب اس کے بینیفٹ ہیں اگر میں دوش کی بات کروں تو دیکھو جیادہ سردیوں کے سامنے پر یہ جو فرمنٹیشن کا پروسیجر ہے یہ جو بیکٹری ایکٹیویٹی کر رہا ہے یہ تھوڑا سا ریڈیوز کر جاتا ہے تو جیادہ سردیا آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑیا شاندار طریقے سے بنانے والی بھی دی ہے تو یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں تو یہاں پر sorry for that یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں تو یہ آپ کے لیے basically آپ کا سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تو جرہاں مجھے فٹا فٹ سے کمنٹ کر کے یہ بتائیے بھائی کہ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آگی پانچ نمبر کا سوال ہے یہ آپ پورا پروپرلی پڑھ لیجئے گا اور اگر میں آپ سے بات کروں تو ڈسکپشن باکس میں جا کر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بائیو گیس کی یہاں پر میں نے پورا ڈائیگرامیٹی کا لیو آپ کو سمجھایا تھا کیونکہ یہ تو رماس بیچ چل رہا ہے یہاں پر ہمیں شورٹ طریقے سے آپ کو جل سے جل سارا سیلیبس کمپلیٹ کرانا ہے تو یہاں پر بچوں میں جیادہ ڈیپ میں نہیں بتا سکتا آپ کو تو یہاں پر دیکھیں یہ باتیں میں نے آپ کو بیسک بیسک باتیں ساری بتائیے اب اگر آپ میرے پی ڈی ایف نوٹس پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو بچوں آج کی کلاس میں اگر میں بات کروں تو دیکھیں آج ہم نے پندرہ نمبر کا ٹارگیٹ لیا تھا لیکن آپ کے پیار نے میرے سے پانچ نمبر بڑھوا لیے میں نے آپ کو پانچ نمبر کا یہاں پر سوال ایک اور کر آگیا ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پر اگر میں بات کروں تو ایک بس آپ سے آج کی کلاس کو یہاں پر مجھے فائنلائز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے بس ایک تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا کنورشیشن اور کرلو دیکھیں یہ جو ریجسٹریشن فارم ملکہ جی کلاس پریوار نے فری آف کوسٹ یہاں پر ریجسٹریشن فارم جو چلا رکھے ہیں تو ان کو اور جرجیدی سے فیل کر دیجئے کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں پر برماز بیچ میں بہت مہنت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ لوگ بچے اتنی مہنت کر رہے ہو 500 بچوں سے اوپر آگے آج ہے نا تو اور آپ کے بہت اچھے مارکس آئے تو آپ کو پرائز کا جو موقع ملائے وہ لوز ہو جائے گا وہ نہیں مل پائے گا اگر کوئی بچہ یہاں پر لائیو سیشن میں ہے تو دیکھئے جہاں سے زیادہ بچے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ریجسٹریشن ضرور کر دینا ہے اس کا کوئی چارجز نہیں ہے فری بہت شاندار دیا جانے والا ہے تو سب سے زیادہ بچے کس کے رہیں گے ان کے سر کے رہیں گے سب سے زیادہ بچے گفت کون جیتیں گے ان کے سر کے جیتیں گے تو بچوں آج کے کلاس کو یہیں پر ویرام دیتے ہیں اور فائنلائز کرتے ہیں کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی کل شام سات بجے ملاقات ہوگی بھائی آج رات نو بج کے پچاس منٹ میں ملاقات ہوئی تھی اتھیاس رج دیا کل زیادہ سے زیادہ بچے آئیں گے لائی میں اگر یہاں پر کوئی ڈاؤٹ آپ کا بن رہا ہے تو جلدی سے فٹا فٹ سے مجھے کمنٹ کر دیجئے تاکہ اگر کوئی دکت پریشانی ہے تو ابھی تو میں آپ کے ساتھ یہاں live session میں ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ xyz تو جلدی سے فٹا فٹ سے مجھے کمنٹ کر دیجئے ٹھیک ہے میں آپ کے یہاں پر ڈاؤٹ پڑھ کے ابھی وہ ڈاؤٹ آپ کا کلیر ڈاؤٹ کر دیتا ہوں اور اتنا میں دیکھ لیتا ہوں کہ particular ڈی کون کو اور بچہ ہمارے ساتھ یہاں جڑا ہوگا تھا ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں بات کروں صندیب جی وینیت کمار منوج درویش کلر امن کرن یونیک ڈاؤٹ پریانشو ڈدیش ہریوم رویل یہاں پر جی اب بچوں بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے جی بیٹھا جل گیس والا کل بڑھا ہوں گا دیپ چند جی ٹھیک ہے پروڈیوزر گیس وارٹر گیس کل بڑھانی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہاں جی شور یہ ہاں منی بچے یہ جل گیس والا کل بڑھا ہوں گا جو میں آپ کے کمنٹ پڑھ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی کل ہم یہاں پر بچوں اندھن ہے جو چیپٹر ہے فیول ڈلوبریکنٹس اس وارے ٹاپک پہ جائیں گے بھاپ انگار گیس پروڈیوزر گیس وارٹر گیس یہ ساری کیسے پڑھنی ہے پاس نمبر میں سوال آتا ہے ٹھیک ہے تو اب اور بچوں ایک بات اور دھیان دینی ہے ایک بچے نے یہاں پر پوچھا ہے کہ سر ریجسٹریشن فرم کیسے بڑھ جائے گا بچوں ریجسٹریشن فرم کے لیے یہاں پر ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس لنک کو کلک کریں گے ڈائریکٹلی آپ فرم پہ پہنچ جائیں گے تو وہ زیادہ اتنا بڑا ہیکٹک نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں بات کروں تو آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے ٹھیک ہے آج کی کلاس کو ہاں آج کی کلاس کو بہت شاندار طریقے سے آپ لوگوں نے مطلب اتھیاس بنا دیا بہت بہت شب کامنا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہاں پر میری طرف سے بہت بہت ڈھیرو ڈھیرو سارا پیال اگر میں چاہوں تو یہاں پر اس سکین پر میں ایک بار دوبارہ سے اپنا ہارڈ یا پر بی بی ٹی کے فارم میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک بار دوبارہ سے ہی آپ پر میں اپنا ہارڈ شو کر رہا ہوں اور بچوں کل شام اگر میں بات کروں تو آٹھ بچ کے 45 منٹ پر بھی آپ کو جرور آنا ہے اینیورسری میں آپ انوائٹیڈ ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کے لیے ایک بہت شاندار سا اُبھار جے ہی کلاسز پریوار لے کے آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو یہاں پر اگر میں بات کروں بچوں تو آپ کو دیان دینا ہے ٹھیک ہے کل شام دوبارہ سے ملاقات ہوگی شام سات بجے اور رات آٹھ بج کر 45 منٹ پر بھی ٹھیک ہے تو انکر سار کی طرف سے یہ میرا پیارا سا ہارٹ آپ سبھی بچوں کے لیے آج کی کلاس کو سفل بنانے کے لیے دھنیواد جے ہند جے بھارت گوڈ بائی بائی بائی